مجھے بلکہ مزیکہ خیز بات لگی مریم نواز صاحبہ کل میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی اور وہاں پہ ان سے مہنگائی کے حوالے سے سوال کیا گیا مریم نواز صاحبہ سنیے گا ذرا ایک دفعہ کوئی بھی تیل کی بجلی کی قیمتوں کو بڑھانے کا کوئی ڈیسیجن آتا ہے میں اس ڈیسیجن کو سپورٹ نہیں کرتی کیونکہ میری پہلی ذمہ داری جو ہے وہ عوام کی طرف ہے بھلے میری اپنی جماعت کی حکومت ہو یا اتحادیوں کی حکومت ہو میں اس ڈیسیجن کو اون نہیں کرتی اور میں یہ اس گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ بھی کروں گی اور میں یہ کہوں گی کہ خدارہ اس چیز پہ توجہ دیں اچھا یہ آپ نے مریم نواز صاحبہ گفتگوزونی پہلی بات تو مجھے سمجھ نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں ہے کہ اس کا میں کیا کروں کہ اگر وہ سپورٹ نہیں کرتی یہ کسی اور جماعت میں ہیں یہ مصطبیق نون کے اندر ہی ہیں اور اگر یہ اس طرح کا کوئی بیان دے رہی ہیں تو میں جب کل کو بجلی کا بل دینے جاؤں تو میں وہاں پہ جا کے بتاؤں کہ مریم نواز جو ہے نا یہ جو میں بل پے کرنے آئے ہوں مریم نواز اس کو سپورٹ نہیں کرتی مہنگائی بے شک نونون لیگ نے کی ہے اپنان صاحب یہ ساری گفتگو جو آپ نے سنی اور شیخ صاحب کا جو بیان آپ نے سنا کیا ضروری نہیں ہے کہ عوام واقعی الیکشن کی طرف چلے جائیں اور فیصلہ کر لیں کہ ان کی حکمرانی کا حق کس کے پاس ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اس حکومت کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ مسلم لیگ نون کے اندر جو بھی مین مرلپ کے اپوائنمنٹس ہیں یا جو گورنمنٹ کی ورکنگ چل رہی ہے اس کے اندر ان کا کوئی ڈائریکٹس ہے اس لیے وہ اپنی رائے ایز ایٹیزن آف پاکستان بلکل دینے کا حق رکھتی ہیں اور یہ خالی رائے ان کی نہیں ہے As a citizen of Pakistan or as a vice president of muslim league noon As a citizen of Pakistan and as a vice president of muslim league noon she has the right to say it میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک tried and tested چیز ہے ہمارے پاس کہ 2013 سے 2018 تک عمران خان صاحب روڈ پہ نکلے رہے انہوں نے civil disobedience کی بات کی انہوں نے بل جلائے انہوں نے ملک میں انارکی لانے کی جتنی کوشش وہ کر سکتے تھے کی لیکن ملک میں نہ مہنگائی بڑی نہ روپیہ ڈیویلی ہوا اور جو ہے وہ ایکانومی نے بھی گروہ کیا اور وہ کیا تھا ڈار صاحب نے اب بدقسمتی سے اس ملک کی بدقسمتی آپ دیکھیں کہ وہ بندہ جس نے یہ کام کیا جس نے آئی ایم ایم پروگرام سے پاکستان کو نکالا وہ پاکستان آ نہیں سکتا کیونکہ اس پر جھوٹے کیسز بنائے ہوئے ہیں اور یہاں بھی ایک تماشا لگاوا ہے اور جس کے تحت جو ہے وہ جس جج نے فیصلہ دیا تھا اس نے کہا کہ غلط فیصلہ دیا ہے اس کے باوجود بھی اگر وہ کیسز چلائے جائیں تو اب کیا اس ملک کی بدقسمتی کی جا سکتی ہے نا تو یہ 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 ایک بنیادی بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے پھر جو ہے وہ بات کی ایلیکشن کرایا جائے